اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ کا دوست سیف آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیفٹی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دربار حضرت سخیت الرحمت اللہ علیہ کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا یہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں پگ مبارک یہ اوپر نام لکھا ہوا ہے سید احمد سلطان ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے سید احمد سلطان لیکن ان کو سخی سرور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا سخی تھا اس لیے ان کو سخی کا لقب ملا تھا انہوں نے اپنا جہز کا جو سمان تھا وہ بھی غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیا تھا اس پہ بہت بڑی تفصیل ہے سخی کے بعد پہ وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو اس دربار کو بسیکلی ساڑھے نو سو سال ہو چکے ہیں ساڑھے نو سو سال اسی دربار کو ہو چکے ہیں اس دربار کی بہت بڑی مطلب یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا رتبہ ہے یہاں پہ لوگ سال میں لاکھوں کی تدان میں آتے ہیں تو یہ بیک سائیڈ ہے دربار کا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں یہ اس کے نیچے ہے چالیس پوڑی جسے کہتے ہیں میں بتا رہا تھا کہ لاکھوں کی تدان میں لوگ آتے ہیں یہ ایک سنگ جا رہا ہے آپ دیکھیں یہ سالانہ آتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی منتیں پوری ہو رہی ہوں ویسے میرا ماننا یہ ہوتا ہے کہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک وطالہ کی ہے اللہ تبارک وطالہ کے علاوہ کوئی کچھ کسی کو کوئی نہیں دے سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اپنے جو ان کے نیک و کار ہوتے ہیں جو دین کے لئے کچھ کر کے گئے ہیں یا کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کے وسیلے سے بھی عطا فرماتے ہیں تو یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ظہر ہے کوئی بات ان کی بن رہی ہوگی تو لوگ آ رہے ہیں وگر نہ ساڑھے نو سو سالوں سے لوگ آ رہے ہیں اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہ ہوتی تو لوگ ایک سال آتے دو سال آتے دس سال آتے بھیس سال آتے سو سال آتے یہاں تو ساڑھے نو سو پیچھے کہانی ہے لیکن ساری کہانی ایک ویڈیو میں میں نہیں باتا جا ہے بانکی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا یہ جہاں سے میں جا رہا ہوں یہ ان کا ایکسٹ دروازہ ہے دوسری طرف سے یہ سامنے وہ نظر ہے یہ بھی ان کا ایک چلہ کہا تھا یہ اندر جا رہے ہیں مزار شریف کے مکر پاس یہ دیکھیں جیو پتھیں انشاوا ماشاءاللہ یہ بچہ مجھے دیکھیں جان بریج کے ویڈیو میں آگیا یہ دیکھیں اس کو پتہ تھا کہ میں پھول کی پتیوں کو ایسے کروں گا تو ویڈیو میری بنے گی یہ بڑے ہیں یہ امتیاز ہے یہ ہمارے دوست ہیں یہ دربار پہ ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کے پاس جو یہ لڑکا بیڈا ہے یہ سامنے یہ یہ جہاں سے لوگ تیل اٹھا کے جاتے ہیں یہ جو سرسو کا تیل ہوتا ہے اس کو لوگ جا کے اپنے مذہب یہ ہے کہ جسم پہ ہاتھ پاؤں پہ کسی بھی جگہ پہ ان کو کوئی بیماری ہو کوئی مسئلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاہ عطا فرماتے ہیں اس بزرگ کے صدقے تو یہ اندر آنے والا درمانہ بہت سامنے جو آپ کو دکھ رہا ہے تو یہاں سے اب میں باہر جا رہا ہوں کیونکہ یہ باہر نکلنے والا درمانہ میں آپ کو لکھے چلتا ہوں یہاں پہ لنگر پکتا ہے سال میں ایک بار یہ لنگر پکتا ہے پھر یہ لنگر لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ اس لنگر کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اس لنگر کو تبرک کے طور پر لوگ نا سمجھتے ہیں پھر اس کو جا کے رکھ دیتے ہیں گھروں میں تو ان کے جو مریض ہوتے ہیں یا بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کو عرام آ جاتا ہے یہ ہیں دیکھیں جی جن دیکھوں کہ میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے یہ سال میں ایک بار پکتی ہیں ان کے پکنے کے ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کروں گا آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو دربار کے متعلق ایک ایک جو تاریخی بات ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کہ آپ بند ہیں جب پکتی ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو انشاءاللہ دربار کی بہت بڑی تاریخ ہے یار بہت بڑی تاریخ ہے ایک ایک چیز تاریخ سے بھئی پڑی ہے تو آپ ہمارے چینل کا حصہ بنے رہے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس میڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور کی اعلانے کے بعد